مجھے بات کرنے کے بعد میں مطلب تھوڑا نہیں بہت زیادہ میں ایموشنل ہو گیا کیونکہ ایک جو ویکٹی ہے جو بلگیچہ میں ہی رہتا ہے اس نے کہا کہ میں روز آئیے گا بھائیہ اس طرح سے اس نے کہا تو حالکہ کیا کہوں اس نے کہا کہ روز آئیے گا اور میرے پریوار کو دیکھئے گا اس طرح کی باتیں اس نے کہی اور بھی بہت ساری باتیں کہیں کہ میری ایک بیٹی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے چھوٹی بہن ہے کیا پانچ لاکھ چار لاکھ کا خرش دے دینے سے مسئلے کا حل ہے نہیں اس لیٹر دبایا اتنا کھتیج مارا ڈھارک دوکھانوں کو ساتھ دیا دو جگہ توڑ دیا ہے بیت ساتھ دیجی گا تھوڑا آپ ٹینشن مت لیجئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر گھر بھی جائیں گے پھر اچھے تک کمائیں گے ہمارا پاریوار میں ہمارا بی بی ہے تو ایک بچہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے آپ کام کیا کرتے ہیں کام ہوئی جو ملتا ہوئی کام کرتے ہیں سینڈر کا گاڑی چلاتے ہیں کبھی نہیں چلاتے ہیں کبھی ملتا ہے کام تو کرتے ہیں نہیں ملتا ہے تو نہیں کرتے ہیں اچھے روز کتنا کمال لیتے ہیں مہینے میں کتنا کمال لیتے ہیں نہیں کبھی کبھی مہینہ میں روز کا حساب سے دریئے کبھی تین سو ہوتا ہے کبھی پانسو ہوتا ہے کبھی آٹھ سو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کام کیا کرتے ہیں جوہر میں کام کرتا تھا جوہر اتنا اور چار سو پانسو چار سو پانسو روز کا کمال لیتے تھے اچھے ان کا پریوار پریوار میں کون کو لیتے ہیں گاہ میں ہے کون کو لیتے ہیں پریوار ہے دوگل بیٹا ہے دو بیٹا ہے اور بہو ہے اس وقت میں کھڑا ہوں کولکتا کے نرمائیہ ہسپیٹل کے سامنے جی ہاں اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ نرمائیہ ہسپیٹل کے سامنے میں کیوں کھڑا ہوں دراصل دو تین دن پہلے جو بلگیچیا مین روڈ میں جی ہاں وارڈ نمبر تین کے بلگیچیا مین روڈ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک وقتی کی جان جو ہے گھٹنا اسطلپر ہی ہو گئی تھی اسپورٹ میں ہی ایک کی جان چلی گئی تھی اور تین وقتی بری طرح سے گھائل تھے ایک کی جو جان گئی وہ تو آر جی کر میڈیکل ہسپیٹل لے جاتے لے جاتے ان کی سانسیں روگ گئی اس کے بعد ان کا دیت ہو گیا اور جو تین وقتی تھے جنہیں بعد میں نرمائیہ ہسپیٹل میں لائے گیا اور یہی پہ وہ ان کی علاج چل لائی ہے ابھی میں تینوں پیشنٹ کے پریوار سے میں بات کر کے آیا ہوں تھوڑا سا میں اس وقت ایموشنل ہوں پر کیا کروں کیونکہ پیشنٹ سے میں نے ڈیریک بات کی ہے دو پیشنٹ سے میری بات ہوئی ہے اور ایک پیشنٹ کے پریوار سے بات ہوئی ہے کیونکہ ان کی طبیعت ان کی حالت بہت خراب ہے ایک پیشنٹ سے جس میں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے پریوار میں اور چار لوگ ہیں اور روز وہ لگ بگ تین سو چار سو پانچ سو روپے روز کا ان کا وہ کما لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک جو پیشنٹ سے میں نے بات کی ان کے پریوار میں ان کے پتا نہیں ہے اور ان کی ماں ہے ان کی ایک بیٹی ہے اور بھائی بہن ہے چھوٹے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پیشنٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پریوار میں وہ اکیلے کمانے والے ہیں اور انہی کی کمائی سے ان کا پریوار چلتا ہے پر سوال یہ ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تین دن پہلے اور بہتی دردناک ایکسیڈنٹ تھا جس میں ایک کی جان چلی گئے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اور تین وقتی جو بری طرح سے گھائل ہیں سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ صرف ان کا یہ خرچ دے دینے سے ہسپیٹل میں ان کا جو آپریشن ہوگا اس کا خرچ دے دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ کوئی سولیشن نہیں ہے کیونکہ ڈسچارج ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں جیسا کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈسچارج ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک سال تو انہیں ریسٹ لینا ہوگا ایک سال ریسٹ لینا ہوگا اور تینوں ہی جو ہے اکیلے کمانے والے ہیں ایک کے پریوار سے میں نے بات کی جیسا کہ اپنے ویڈیو میں سنا تینوں ہی کمانے والے ہیں اور تینوں کے پریوار ہیں کسی کی بیٹی ہے کسی کا بیٹا ہے پر یہاں پہ صرف خرچ دے دینے سے ہسپیٹل کا دو لاکھ تین لاکھ کا جو بل ہوگا آپریشن کے بعد یا جتنا کبھی ہوگا وہ دے دینے سے یہ سولیشن نہیں ہے سولیشن یہ ہے کہ ان کا جو آگے پریوار کیسے چلے گا کیونکہ ہر کسی کے تو پاس بہت زیادہ سیونگز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پریوار کو چلا پائے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا کسی کا انٹینشن نہیں ہوتا جان بچھ کر کسی کو مارنے کا پر ہاں کسی کا پریوار تو یہاں دعاو پہ لگا ہوا کسی کے پریوار کی زندگی دعاو پر لگی ہوئی ہے تو میں یہی گزارش کروں گا اس ویڈیو کے مادھیم سے کہ تینوں جو ویکتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کا جو خرچے وہ تو دینا ہی ہوگا اس کے علاوہ میں پرشاسن سے اور سرکار سے یہی مانگ کروں گا کہ جتنے دن تک یہ ریشٹ میں ہیں یا جتنے دن یہ گھر پہ رہیں گے بینا کمائے ان کے پریوار کا جو خرچ ہے وہ سرکار کو یا پرشاسن کو ارنجمنٹ کرنا ہوگا چاہے وہ ایکسیڈنٹ کرنے والے پارٹی دیں جس نے ایکسیڈنٹ کیا جن کے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوئی وہ دیں یا سرکار دیں یا پرشاسن کئی سے بھی ارنجمنٹ کر کے ان کے خرچ کو دیں بس میں یہی کہنا چاہوں گا اور مجھے بات کرنے کے بعد میں مطلب تھوڑا نہیں بہت زیادہ میں ایموشنل ہو گیا کیونکہ ایک جو ویکتی ہے جو بلگچہ میں ہی رہتا ہے اس نے کہا کہ روز آئیے گا بھائیہ اس طرح سے اس نے کہا تو حالکہ کیا کہوں اس نے کہا کہ روز آئیے گا اور میرے پریوار کو دیکھئے گا اس طرح کی باتیں اس نے کہی اور بھی بہت ساری باتیں کہیں کہ میری ایک بیٹی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے چھوٹی بہن ہے کیا پانچ لاک چار لاک کا خرش دے دینے سے مسئلے کا حل ہے نہیں کیونکہ جس طرح سے اس دن گھٹنا ہوا جو یہاں وہ گھٹنا بہت ہی دردناک تھا بہت ہی دردناک لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور ویڈیو میں میں وہ فوٹیج بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ فیس بک کے گائیڈ لائنز کے خلاف ہے یوٹیوب کے گائیڈ لائنز کے خلاف ہے لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ ایک ویکتی کی تو پیر جو ہے گھٹنا اس طل پہ ہی کٹ کر نیچے گر گئی تھی جی ہاں ایک پیر جو ہے نیچے گر گئی تھی اس کے بعد ان کی جان چلی گئی اور جو دوسرا ویکتی تھا جس کا آدھا پیر جو ہے وہ اس کی جسم سے الگ ہو گیا تھا بس وہ لٹک کیسے کہوں خیر میں سرکار سے ہی گزارش کروں گا اور پرشاہ سن سے کہ صرف ٹریٹمنٹ کے خرش سے نہیں چلے گا کام جتنا دن تک یہ لوگ ریسٹ میں ہیں اتنے دن تک کا خرچہ انہیں arrange کر کے دیں اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور گاڑی چلائیں چاہے وہ فور ویلر ہو یا ٹو ویلر ہو بہت ہی سوچ سمجھ کر چلائیں یہ سوچ کر چلائیں کہ آپ کو بھی گھر پہنچنا اپنے پریوار سے ملنا ہے اور اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے آپ کے کوئی چونک کی وجہ سے تو ان کے سامنے والے کی بھی پریوار ہے سامنے والا کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ بائک چلائیں بائک چلائیں تو ہلمٹ یوز کریں اور فور ویلر چلائیں تو سیڈ بیلڈ یوز کریں اور بہت یہ آرام سے گاڑی چلائیں گاڑی چلاتے وقت فون پہ بات نہ کریں جو بھی گائیڈ لائن سے آپ کا وہ فالو کریں جائیں جائے بھارت تو آج دیکھ کل طرف جانا چاہیے تین آدمی تھا آس لیٹر دبایا اتنا خطیج مارا ڈارک دوکانوں کو ساتھ دیا دو جگہ توڑ دیا ایک آدمی اور بھرتی ہے اسی میں دیکھیں اس کو دیکھیں بیت ساتھ دیجی گا تھوڑا بلکل ساتھ دی بے فکر ہے آپ ٹینچر مت لیجئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر گھر بھی جائیں گے پھر اچھے تک کمائیں گے سب ہو جائے ٹینچر مت لیجئے ٹھیک ہے آرام کیجئے باپ تو میرا نہیں کمائے اپنا ماں باپ کو ماں کو کھلاتا ہوں بی بی بچہ ہے میرا اچھے آپ بلکل ساتھ میں ہی رہتے ہیں گاؤں یا گاؤں کے آتے ہیں بلکل اچھے ہی کام کرنے کے لیے اچھے گاؤں کہاں ہے آپ کا کوڑر ماں ہے پرس آباد اچھے ٹھیک ٹھیک آرام کیجئے بھی آپ کا گھر میں کون کون ہے گھر میں میرا آیاس آباد میں گھر میں آپ کا ماتے ہیں نا بلدائی کرتا ہیں لیور کام کرتے تھے لیور لیور کا کام گھر میں اور آپ کا کون کون ہے امی اببو کے علاوہ اببو نہیں بھائی بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے سادی ہو گیا ہے مہاں ایک لڑکی آپ کا ایک لڑکی ہے سادی ہو گیا اچھے ابھی ڈاکٹر کیا کچھ بولا ہے کتنا دن رکھے گا نہیں رکھے گا ہم کو پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے بھائی ہے آرام کیجئے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو پیشنٹ ہے آپ کے ساتھ کون ہے وہ آپ کا جو گھر میں کم کرتا تھا جو گھر میں کم کرتا تھا کتنا روز کمان لیتے تھے چار سو پانسو چار سو پانسو روز کا کمان لیتے تھے اچھے ان کا پریوار پریوار میں کون کو گاں میں ہے پریوار ہے دو گل بیٹا ہے دو بیٹا ہے بہو ہے اچھے ابھی جو ایکسیڈنٹ اس دن ہوا بلگیچیا مین روٹ پہ اس کے بعد جس نے ایکسیڈنٹ کیا تو کیا بات ہوا ان لوگ سے کچھ خرچہ بات ہمرا تو بات نہیں ہوا سننے یہاں پہ جو خرچ ہو رہا ہے ان کا جو طبیعت ہے ڈاکٹر کیا ڈاکٹر تو سننے نہیں آپ کتنا دے رہا ہے ہمرا پتا ہے پیسہ وغیر آگا پتا نہیں پتا نہیں اچھے ان کا جو طبیعت ہے ڈاکٹر سے آپ لوگ بات ہوا کہ کتنا دن لگے گا ریکووری ہونے میں اچھے ایک اور بات یہ مطلب ریکووری اگر ہو جاتا ہے مطلب ٹھیک ہو جانے کا بات کتنا دن کا بات پھر سے کام کر پائیں گے نہیں کتنا دن ہو گا ہم پتا نہیں بلا رہے گا جب تک ہو گا تک یہ بات ہے لیکن ٹھیک ہے اچھے اس دن جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بات اس ہسپیٹل میں آپ لوگ کو لائے گیا تو جتنا خرش ہو رہا وہ کون دے رہا تو ہم کو پتا نہیں ہم کو جنکاری نہیں ہم کو سب آدمی لوگ اٹھا ہسپیٹل کا نام ڈاکٹر آپ لوگ کو کتنے دن ریش لینا ہوگا نہیں ڈاکٹر ہم لوگ کو دیکھ دیکھ کے بولا ہے دو چار دن لگے گا اس کا بات اپریشن کے لیے بولے جب اس کا ہوگا کتنا دن لگے گا یہ ابھی بولا نہیں گئے جس نے ٹکر مہارت عجیس کار سے ٹکر لگی تھی ان کے طرف سے کچھ ہیلپ ملا ہے آپ کے پریوار کو نہیں ابھی تک ہم کچھ جان نہیں رہے ہم تو ہسپیٹل میں بھرتی ہے ہم کو پتہ نہیں ہم کو جن کاری نہیں ہم کو لیا کے ہسپیٹل میں دیا اس ہی جریہ سے ملے بھائی ہے مرد راج بھائی ہے آپ کام کیا کرتے کام ہوئی جو ملتا ہوئی کام کرتے سینٹر کا گاڑی چلاتے کبھی نہیں چلاتے کبھی ملتا کام تو کرتے نہیں ملتا تو نہیں کرتے روز کتنا کمال لیتے یا مہینے میں کتنا کمال کبھی کبھی مہینہ میں روز کا حساب سے دری کبھی 300 کبھی 500 کبھی 800 کبھی نہیں ہوتا روز کا مان سینٹر کا جو ڈیوٹی بیرابر اسی ہے خوب زیادہ سے زیادہ 600 500 روز انک ہوتا ہے سینٹر کا حساب سے ڈیوٹی ہوتا ہے سینٹر کا حساب سے 500 ملتا ہے اس سے جیادہ